اب احمد بھائی آپ سے ذرا بات کروں گا آج ایک خبر سی گومی مارکٹ میں کہ غالبا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سچا یا نہیں کہ بابر نے جو ہے وہ فارمر کرکیٹرز نے جو ان کے اوپر کرٹیسزم یا تنخیط یا الزامات لگائے ہیں اس کے اگنسٹ وہ ڈی فی میشن کا کیس دائر کرنا کی خواہش رکھتے ہیں یہ خبر آئی ہے میں نے خود نہیں دیکھی کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر خبر سچی ہوئی تو کیا کریں گا نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے ان فارمر پلیئرز کو جن کی یہ بات کر رہے ہیں پھر ان کو بھی ان پر کیس کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ جب پائنس سال سے آپ کے پاس تیم تھی آپ نے تیم کو کہاں سے کہاں پہ لے آئے آپ ساتھویں نمبر پہ تیم لے آئے پھر وہ جو قوم کی پچیس کروڑ عمام ہیں ان کے جو سنٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں پھر ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا ریزلٹس پروڈیوز کی ہیں پھر وہ جو ان کو بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہ چاہیے کہ جو دومیسٹک کے کرکٹر ہیں جن کو آپ نے پانچ سال میں آنے نہیں دیا اور آپ ایک گروپ لے کے چلے اور آپ کہتے رہے کہ یہی گروپ آپ کو جتوا کے دے گا اور وہ جتوا نہ سکا اور بدلے میں وہ پانچ سال سے وہ بچارے جو دومیسٹک کے پلیئرز ہیں ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملا ان کو بھی پھر کیس کرنا چاہیے سوال پوچھنے چاہیے پھر ان کو بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے نا آپ اپنے فرنڈز کو ایڈجیسٹ کرتے رہے ہیں ٹیم کے ان جب وہ بولنگ کرتے ہیں تو ان کو بیٹسمن بنا دیتے ہیں جب وہ بیٹنگ نہیں کرتے تو ان کو بولر بنا دیتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو فیلڈر بنا گیا پر جیسٹ کرتے ہیں پھر ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو بیٹھ کے یہی پہ آپ پہ تنقید کرتے تھے وہ تو آپ کے ساتھ ابھی ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں آپ ان کے کپتان ہیں وہاں آپ کے سنٹیمنٹس ہٹ نی ہوئے پھر وہ جو ہم نے تو آپ پہ تنقید ہی نہیں کی پھر وہ جو سیلیکٹرز ہیں وہ تین مہینے پیٹ کے پہل 하�ےAnd物 اُمارے کے پارے ہاتے کہتے تھے کہ آپ کو تو کیپٹنسی آتی نہیں آپ کیپٹنسی مٹیریل نہیں ہے اور آپ تو ان کو جی جی کر رہے ہیں پھر آپ کے وہاں سنٹیمنٹس نہیں ہٹ ہوئے وہاں بھی آپ کو کیس کرنا چاہیے تھا اس کے بعد تین ورڈ کپ ہارنے کے بعد دو ایشیا ورڈ کپ ہارنے کے بعد آپ کو دو مہینے بعد دوبارہ سے کپتان بنا دیا گیا پھر تو وہاں بھی آپ کو ان سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح آپ کو کپتان بنا دیا گیا خالی آپ کے ہی سنٹیمنٹس ہ نہیں ہو رہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو حقائق بتاتے ہیں ہم امام کو حقائق بتاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہم کسی کی باڈی شیمنگ نہیں کرتے ہم تو کئی نام بھی غلط لیتے اس کو بھی وہیں پہ ٹوک دیتے ہیں ہم کرکٹ پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ آ کے ہر دفعہ بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں میسی ہے رونالڈو ہے بڑے بڑے پلئر ہیں دنیا کے اندر جن کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے سب پہ کرٹیسزم ہوتا ہے آپ دیکھئے جب میسی پیچھے ہارا تھا ان کے تو پتلے جلا دیئے گئے ان کے جو فوٹو پہ جوتیاں ماری گئیں وہ سپورٹسمن ہیں وہ برداشت کرتے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ یہ چیزیں برداشت کریں بجائے کہ آپ اپنے فارمر کرکٹرس پہ آپ یہ کہہ رہے گے ہم پہ بھی بہت تنقید ہوئی ہے ہم پہ تو اس اس طرح کی تنقید ہوئی ہے کہ دو کے بعد تیسرا میچ نہیں ملتا تھا ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا بھائی ہر چیز یو گائٹ پیٹ ٹو ڈو ویل یہاں پہ جو کیمرہ میں نے ان کا بھی ایک جوب ہے اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو ان کو بھی جو انا اس کا آنسریبل ہونا پڑے گا یہ جو ہم نے مائک پہنا ہے یہ مائک اگر نکل گیا مائک والے کی جوب ہے ان کو بھی اس چیز کا آنسریبل ہونے پڑے گا آپ پروفیشنل ہیں آپ نے اچھی کرکٹ نہیں کی آپ کا آنسریبل ہیں آپ امام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ تنقید بھی نہ کریں آپ پہلے راؤنڈ سے نکلوا رہے ہیں ٹیم کو اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پہ تنقید بھی نہ ہو بھائی آپ یہی کرتے رہے ہیں کبھی ایک دفعہ نہیں ہم نے دیکھا پانچ ایوینٹ سے آپ نے بڑے بڑے روا دی ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے کہا کہ جی میرے سے گلتی ہو گئی میں قوم سے معافی مانگ تو نہیں جس نے آپ کو جو ہے نا حقیقت یا آئینہ دکھانا چاہا چاہے وہ دو پچھلے چیئرمن تھے آپ کے نشانے پہ وہ آگئے چاہے وہ سوپر سٹار تھے آپ کے نشانے پہ وہ آگئے اب آپ یہاں تک آگئے ہیں کہ آپ نے ورلڈ کپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمر کرکٹرز کی وجہ سے آپ ورلڈ کپ ہار گئے ہیں آپ نے یہ ایکس کیوز بنا لیا ہے بھائی یہ کب تک آپ ایکس کیوز دیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ چیزیں سمودلی چل رہی ہیں اچھی آگے چل رہی ہیں ہم بھی رام سے شوق کر رہے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں بیچ میں جو لے کے آتے ہیں یہ آپ کا بنتا نہیں ہے ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے حقائق پہ بات کیا اور سچ بولتے رہیں گے آپ کی مرضی ہے اب آپ کو جس چیز کا بھی شوق ہے اگر آپ نے یہ بھی شوق پورا کرنا ہے تو آپ یہ بھی شوق پورا کر لیجئے ہم نے تو سچ بولا تھا ہم تو سچ بولیں گے اور رہتے ہی رہیں گے سچ بولتے ہوئے آپ کا جو شوق ہے پورا کر لیجئے اب یہ ہی رہ گیا تھا